کہ بھی کوئی یہاں پہ گاڑی گیری ہے مجھے لگتا ہی کہ لوگ سے جو ہے یہ بزری لے کے گاڑی آئی ہوگی اور یہاں پہ اس نے پارک کی ہوگی تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بھی یہ جو ہے حادثے کا قرارن ناشا ہو سکتا ہے یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے لیکن کتنے بجے حادثہ ہوا ہوگا مجھے کوئی ایسا پتہ نہیں ہے کیونکہ میں تو یہاں سے بھی جا رہا تھا تو میں نے دیکھا لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ تو خوش ہوایا شملا کے طوی موڈ کے پاس یہاں ٹیپ پر دھرگٹ نگرست ہو گیا ہے ہم آپ کو سیدھی تصویریں دکھا رہے ہیں یہ ٹیپ پر روڑی لے کر آ رہا تھا اور اس میں ایک وقتی سوار تھا جو پوری طرح سے سرکشت بتا جا رہا ہے جو پولیس سے ہماری بات چیت ہوئی ہے پوری طرح سے سرکشت بتا جا رہا ہے آپ دیکھئے اس پیٹ سے پہلے ٹکراتا ہے اور پھر نسلے والے حصے کی طرف یہ ریلوے ٹریک بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا اس ریلوے ٹریک کی طرف یہ نسلے حصے کی طرف ٹیپ پر دھرگٹ نگرست ہو گیا یہ صوبہ کا یہ حادثہ ہے اور اس میں ایک وقتی سوار بتا جا رہا تھا اور وہ بلکل پوری طرح سے سرکشت بتا جا رہا ہے تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جہاں یہ حادثہ ہوا یہاں پر لوگ بھی اور کیونکہ جیسے ہی جو بھی یہاں سے گجر رہے ہیں اور وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہوا کیا تھا کوشش کریں گے کہ یہاں جو پرتکش درسی ہے ان سے باچت ہو جائے لیکن فیلال آپ کو جان کر یہ دے رہے ہیں کہ ایک وقتی اس میں پوری طرح سے سرکشت ہے گنی بت رہی کہ اس میں وقتی کی کسی بھی وقتی کی موت نہیں ہوئے حادثے ہیماتر پردیش میں لگا تار بڑھ رہے ہیں حالانکہ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ حادثوں میں کمی آئی ہے پچھلے نو مہینے کے آنکڑوں کا جکر کریں تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایک جنبری سے لے کر تیس ستمبر تک سڑک حادثوں میں دو ہزار تیس کے مقابلے میں علیکنی کمی درج کی گئی ہے لیکن جب ایسے حادثے ہوتے ہیں تو پھر معاملہ اور گمبیر ہو جاتا ہے دو ہزار تیس کے پہلے نو مہینے میں کچھ ایک ہزار چھے سو پچاسی سڑک درگٹنائیں درج کی گئی اس کے بپریت اس ورش اسی عبدی میں یہ سنکیہ گھٹ کر ایک ہزار پانسو چوبیس رہ گئی ہے یہ ایک سرحانیے صدار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے راج پولیس کا یہ کہنا ہے اور اس دشا میں بہت سارے قدم بھی اٹھائے جا رہے ہیں جو سڑک خاصے ہو رہے ہیں ہماترہ پردیش میں اس میں لگ بگ پچاس فیسٹی کٹوٹی کرنے کے پورے پریاس کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ پولیس سٹیک ہورڈر جو ہی تدھارک ہے ان کے ساتھ بھی باچھت کر رہی ہے جاگ رکتہ ابھیان باقیدہ چلا جا رہا ہے آج کل ڈرنکن ڈرائیونگ کے کلاف چالان کیے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے ان کے اس طرح کے آفینس نہ ہو اس کی روک تھام کے لیے پولیس نے خاص طور پر ٹیٹیا نے جاگ رکتہ اب یہاں چلایا اور اب چالان ہو رہے ہیں ان چالان کا بھی ہم نے ذکر کیا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ جہاں پر ہم لوگ ابھی ہے موقع بارداد پر کافی لوگ یہاں پہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کی حادثہ یہ کیسے ہوا لوگ یہاں پر جو بھی گجر رہے ہیں وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ روڑی سے بھرا ہوا یہ ٹرک تھا اور اس میں ایک وقتی سوار تھا پہلے یہ ٹیپر ٹکرائیا پیڑ سے اگر یہاں پیڑ نہیں ہوتا تو بڑا حادثہ یہاں پر ہو سکتا تھا اور یہ نسلے حصے کی طرف آپ دیکھئے ٹیپر بلکل نسلے حصے کی طرف پہنچا ہوا ہے یہ اس جگہ پر یہاں تبی مور کے پاس یہاں حادثہ ہوا اور ایک وقتی سوار تھا اور پوری طرح سے سرکشت بتا جا رہا ہے جو یہاں سے گجر رہے ہیں لوگ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو صحیح سے جانکار اس کے بارے میں پتا چلے اور یہ جگہ بالوگ میں تو بھی مور کے بلکل ساتھ میں کوشش کرتے ہیں یہ حادثہ کب ہوا ہوگا کوئی آپ کو اس کے بارے میں کوئی پتا ہے جی مجھے تو ابھی پتا لگا ہے کہ بھی کوئی یہاں پر گاڑی گیری ہے مجھے لگتا ہی کہ حلوگ سے یہ بزری لے کے گاڑی آئی ہوگی اور یہاں پر اس نے پارک ہی ہوگی تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بھی یہ جو ہے حادثہ کا قارن ناشا ہو سکتا ہے یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے لیکن کتنے بجے حادثہ ہوا ہوگا مجھے کوئی ایسا پتا نہیں ہے کیونکہ میں تو یہاں سے بھی جا رہا تھا تم میں نے دیکھا لوگ کھڑے ہیں یہاں پر تو خوش ہوایا تو یہاں پر یہ ٹپر گیرا ہے اب یہ پتا نہیں ہے مجھے کہ بھئی کس کا ٹپر ہے کیا نمبر ٹپر ہے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ یہ کیسے ہم آپ کو پوری تصویر دکھا رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو ویڈیو سامنے آئی تھی اس وقت ہم لوگ موقع پہ نہیں تھے ہمیں وہ ویڈیو کسی نے بھیجی تھی بہت سارے لوگ سوال ہی اٹھا رہے تھے کہ ویڈیو بنانے کی بجائے اور ابل کن کی بات سہی تھی ویڈیو بنانے کی بجائے مدد کی جانے چاہیے جو بھی یہ ناغری کا بھی دائت تو ہے کہ جو بھی ویڈیو جہاں بھی حادثہ ہوتا ہے پہلی پراتمکتہ اس ویڈیو کو اسپال تک پہنچانے کی رہنی چاہی تھی اسپال تک اس ویڈیو کو پہنچا گیا ہے ایک ویڈیو تھا اور یہ یہ یہاں سے ٹکر آیا بلکل آپ یہ دیکھیں یہاں سے یہ ٹکر آیا اس پیڑ سے ٹپر ٹکر آتا ہے یہ یہاں روڑی یہ گری ہوئی ہے اور یہ نشلے حصے کی طرف سٹیک سے جانکاری ہمیں نہیں ابھی تک مل پا رہی ہے لیکن ہمیں لگا کہ موقع پر کیونکہ شملہ بھی حادثہ ہوا ہے ہم اس حادثے کے کارنوں کو جاننے کی پولیس سے بھی کوشش کریں گے کہ یہ حادثہ کیسے ہوا یہ آپ یہاں پہ بلکل دیکھئے گا یہاں اس طریقے سے یہ سڑک ہے یہ حصہ ہے آپ کا بالوگنز کی طرف جانے والی روڑ ہے اور بالوگنز سے جب ہم ادھر کو آتے ہیں یہ ہے اس والی جو سڑک ہیں یہ توی مور ہے اور بالکل ٹھیک اس طرف یہاں یہ درگڑنا گرست ہو گیا ہے یہ والا حصہ ہے درگڑنا گرست ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہاں جالی لگی ہوئی ہے اور یہ یہاں سے ٹپ پر لڑکتا ہوا نشلے سے یہ دیکھیں آپ ٹرین یہاں سے گجر رہی ہے ٹرین جیدر سے گجر رہی ہے اس ٹریلوے ٹریک کی طرف یہ نشلے حصے کی طرف لڑک گیا ہے درگڑنا گرست ہو گیا ہے گنیمت یہ رہی کہ کسی کس میں موت نہیں ہوئی ایک بیکتی سوار تھا اس کو آئیزیم سے پہنچا گیا ہے سرکشت بتایا جا رہا ہے جو پولیس سے پراتھمک سوچنا ہمیں پراتھ ہوئی ہے اس کے مطابق وہ پوری طرح سے سرکشت جو بیڈیو میں بیکتی آپ کو دیکھ رہا تھا وہ پوری طرح سے سرکشت بتایا جا رہا ہے تو یہ حادثہ شملا میں ایک اور حادثہ ہوا ہے ہی ماترہ پردیش میں اور یہ بیکتی ابھی ابھی جو پولیس سے سوچنا ملی ہے اس بیکتی کا نام جو گھائل ہوا ہے یہ چکشو ہے 22 ورشی ہے اور یہ گھناٹی کا رہنے والا شملا کے گھناٹی کا رہنے والا ہے بڑی خبر ابھی آئی ہے چکشو چکشو اس کا نام ہے جو اس کو چلا رہا تھا 22 ورشی ہے بیکتی ہے گھائل ہوا ہے لیکن سرکشت بتایا جا رہا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ سامنے سے لائٹ لائٹ اس کے فیس پر لگی اور اس کارن سے سوکس دکھائی نہیں دیا اور یہ ٹیپ پر درگٹنا گرست ہو گیا یہ روڑی لے کر جا رہا تھا وائس ورشی ہے بیکتی ہے چکشو اس کا نام ہے جو اس بیکتی جو بیکتی اس میں گھائل ہوا ہے گنیمت یہ رہی کہ اس کی موت نہیں ہوئی ہے یہ جب بھی حادثہ ہوتا حادثے کا نام ہی بہت برا ہے لیکن آپ دیکھئے ٹیپ پر کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا ہے کہ کوئی بیکتی اس میں بچ بھی سکتا ہے لیکن جاکو راکھے سائیاں مار ساکے نہ کوئی یہ بہت بڑی یہ بات ہے کہ ٹیپ پر درگٹنا گرست ہوتا ہے اور بیکتی بچ جاتا ہے یہ ایک اچھی خبر ہے سکون والی خبر ہے کہ اس میں کسی بیکتی کی موت نہیں ہوئی ہے کپل تھاکور جی کہہ رہے ہیں ایچ پی بانوے دو نو نو چھے یہ ٹیپ پر کا نمبر تھا بلکل آپ کی بات صحیح ہوگی کیونکہ ٹیپ پر تک پہنچنا یہاں سے آسان نہیں ہے ٹیپ پر تک ہم اس ٹیپ پر کے حصے کو ضرور دکھا رہے ہیں کہ یہ درگٹنا گرست ہوا تھا یہ درگٹنا گرست ہے چکشو جسے چلا رہا تھا اس میں بیکتی جو آپ کو دکھ رہا تھا گھائل آوستہ میں اس ویڈیو میں وہ چکشو 22 ورشی ہے گھناٹی کا بیکتی ہے اور یہاں پر یہ سڑک حادثہ ہوا اور وہ پوری طرح سے سرکشت بتایا جا رہا ہے جو پولیس ابھی ابھی ہمارے پاس اسوس نے آئی اب اس کا نام چکشو بتایا جا رہا ہے گھناٹی شیطر کا رہنے والا ہے 22 ورشی ہے اور پوری طرح سے سرکشت ہے اچھی خبر یہ کہ وہ پوری طرح سے سرکشت ہے تو ہمارے پردیش میں بے شک یہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ حادثے تنلاتمہ درشتی سے پسلے ورش کی تنلاتمہ میں کم ہوئے ہیں ہم نے آنکڑا بھی آپ کے سامنے رکھا لیکن باب جودیس کے ایک حادثے میں بھی جب کئی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے ایسے حادثے ہمارے پردیش میں بہت جگہوں پر ہوئے ان حادثوں کی روک تھام کے لیے ان حادثوں کی چالان پولیس کر رہی ہے تو یہ ہم نے کوشش کی کہ یہاں کی یہ حادثہ کیوں ہوا اس کی تو بجے پولیس کی جانس سے معلوم ہوگا لیکن یہ جو بیکتی گھائر ہوا ہے اس کا نام چکشو بائیس ورشی ہے شملا کے گناٹی کا رہنے والا ہے اور اس کو سامنے سے جب یہاں سے گجر رہا تھا تو سامنے سے کسی وہاں سے اس کو لائٹس سیدھی آنکھوں پر پڑی اس قارن سے یہ پرارمبک جو سوچنا آ رہی ہے پرارمبک جانس کے مطابق پولیس کی حاصلہ اس قارن سے ہوا لیکن اچھے خبر سکون والی خبر یہ ہے کہ حادثے کے باوجود بیقتی پوری طرح سے سرکشت ہے یہ ہم آپ کو پھر سے یہ تصویریں یہاں دکھا رہے ہیں یہ موقع باردات جہاں پر یہ گھٹنا ستال ہے امام لوگ بھی وہاں پر ہے یہ بالو گنج اور توبی موڑ کے بلکل بیچ میں ہے یہ پیڑ اگر یہاں پہ یہاں نہیں ہوتا تو بلکل نیچے ریلویٹ ٹریک کی طرف یہ کھائی میں ٹپ پر گر گیا ہوتا پیڑ سے ٹکرایا کچھ سمیں یہاں پر وہاں یہاں پر رکا اور دھیرے دھیرے پھر نسلے حصے کی طرف سرکا سیدھا وہاں نسلے طرف نہیں گرہ کیونکہ یہاں پیڑ ایک بڑا پیڑ تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں پیڑ کے یہ جو پیڑ میں نشان ہے یہ بتا رہے ہیں کہ حادثہ کتنا بشال ہوا ہوگا لیکن یہاں پر کسی ویکتی کی موت نہیں ہوئی ہے پوری تیسے سرکشی تو ویکتی بتایا جا رہا ہے تو ہماتر پردیش میں ابھی بھی پولیس کا ادعویٰ ہے کہ ہر سڑک حادثوں کی روک تھام کے لیے کڑے انتظامات کیے جا رہے ہیں پہلے جاگ رکتا بھی یہاں چلا جا رہا ہے آج کل ڈرنکن ڈرائیونگ کے خلاف اس کا بھی ہم آپ آپ کو تازہ آکڑے بھی دیں گے پہلے ہم نے آپ کو پتایا تھا کہ کس طریقے سے جو دارو پکر وہاں چلا رہے ہیں ان کے چالان ہو رہے ہیں بڑی سنکھیا میں ان کے چالان ہو رہے ہیں تو دارو پکر کیونکہ سیدھا سیدھے یہ نیوتا حادثوں کو دینا ہے تو ٹریفک نیموں کا اولنگن نہ کرے ٹی ٹی آر ٹی ٹی آر نے لگاتار جاگروک تابیان چلا رکھا ہے اور آج کل چالان پر جور ہے حالانکہ کئی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ پولیس زیادہ چالان کر لیے لیکن جو لوگ نیموں کی اولنگنہ کرتے ہیں پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے خلاف سکتی بھی کرنا بہت ضروری ہے تو ہیماچر پردیش میں کیونکہ یہاں کی ٹوفوگرافی اس طرح کی ہے یہاں کی بکٹ فوگولک پرستیتیاں ہیں سڑکوں کا بہت سارے کارن اس کو تھے اس میں بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ بہت وہاں پر پیراپیٹ تک نہیں ہے ایسے اگر اب اترائی میں آپ جا رہے ہیں تو پیراپیٹ تک نہیں ہے تو یہاں حادثہ ہوا ہے تو لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حادثہ کیسے ہوا تو ایک یہ جو حادثہ یہاں پر ہوا ہے یہ ٹیپ پر درگٹنا گرست ہوا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہاں پر موقع جو گھٹنا سل ہے وہاں کی جانکری آپ کو دینے کی ہم نے پوری کوشش کی ہے کچھ لوگ اور بھی یہاں پر آئے ہیں ہم کوشش جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان سے چلیے تو ہم یہ اس کے بعد جو پولس کی اگلی جانچ ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ حادثے کے کارنہ کا پولس کیا سمجھتی ہے وہ بھی جو راج پولس کہہ رہی ہے ڈی جی پی نے نردیش دے رکھے ہیں سبھی جیلوں کی پولس کو نردیش دے رکھے ہیں کہ سڑک ہاسے روکنے کے لیے جو ابھی سڑک ہاسے ہو رہے ہیں اس میں لگ بگ دوزار تیس تک پچاس فیسدی تک کی اس میں کمی لانے کی پریاس کیے جانے چاہیے اور پچھلے سال کے تولنات مک دشتری سے ہم نے آکڑے بھی آپ کے سامنے رکھے پولس کا دعویٰ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس ورش نو مہینے میں تولنات مک دشتری سے کم حادثے ہوئے ہیں اور اس کا ہنکڑا ہم نے آپ کو رکھا آپ کے سامنے رکھا بابدود اس کے ایک حادثہ بھی جب کہیں ہو جاتا ہے جو اس میں کئی لوگ اپنی امولے جان گھواتے ہیں تو ان کا درد اور پروہاویت پریوار ہی سمجھ سکتا ہے اور جو لوگ جکمی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جکمی ہوتے ہیں ہمارچرہ پردیش میں جتنی موتیں ہوتی ہیں ایک سال میں اتنی کسی یود میں بھی اتنے لوگ نہیں مرتے ہیں ایک بڑا چوکانے والا آنکڑا ہمارچرہ پردیش میں بابدود اس کے کی پولیس کا دعویٰ ہے کہ سڑک ہاسوں میں کمی آئیے بابدود اس کے سڑک ہاسے پوری طرح سے تھمیں نہیں ہیں تینج بھارت دیکھ رہے ہیں آپ نمسکار